موسیقی 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 افغان امن عمل پر تبادلہ خیال پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف سے ظلم خلیزات اور کمانڈر ریزولیٹ سپورٹ میشن افغانستان جنرل آسٹن سکوٹ میلر نے جی ایچ کیو راولپنڈی میں ملاقات کی ملاقات میں باہمی دلچسپی علاقائی سیکیورٹی اور جاری افغان امن عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا ظلم خلیزات اور جنرل آسٹن سکوٹ میلر نے امن عمل میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی نیا بھر سمیت پاکستان میں آٹھ مارچ وہ خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے جس کا مقصد خواتین کے حقوق سے متعلق آگاہ ہی پھلانا ہے اس موقع پر پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر نے مسلح فوج میں شامل ملک کی حفاظت میں ہما وقت سرگرم خواتین کی خدمت کے اطراف میں ایک خصوصی ویڈیو جاری کی ہے خصوصی ویڈیو میں پاکستان کی تینوں مسلح فوج پولیس اور رینجر سے وابستہ خواتین کے پیغامات شامل ہیں کہ انہیں ملک کے لیے خدمات ادا کرنے پر فخر ہے پاک فوج سے تعلق رکھنے والی کیپٹن ہما نے کہا کہ پاکستان کی مسلح فوج کی خواتین ملک کی ترقی میں نمائے کردار ادا کر رہی ہیں یہ یونیفورم پہننا میرے لیے اعزاز ہے پاک فضائیہ کی سکورڈن لیڈر سائمہ نے کہا کہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھتی تھی کہ خواتین فلائنگ کر سکتی ہیں جوش و جذبے اور لگن سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور اسی عظم سے ہم مزید آگے بڑھنے کا سوچتے ہیں ویڈیو میں پاک بحریہ کی لیفٹننٹ کمانڈر سنہ نے کہا کہ خواتین کے عالمی دن پر ہم پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دینے کا عظم کرتے ہیں خیال رہے کہ خواتین کے عالمی دن پر ہر سال دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں مختلف تقریبات، سیمناز اور مظاہروں کا انعقاد کیا جاتا ہے اور ان کے حقوق کو جاگر کرنے کے ساتھ خدمات کا اطراف بھی کیا جاتا ہے عالمی ادارہ صحت کا کرونا کے خلاف جنگ میں ڈاکٹر یاسمین کی خدمات کا اطراف عالمی ادارہ صحت نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی قائدانہ خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ہے پاکستان میں عالمی ادارہ صحت کی نمائندہ ڈاکٹر پالیتھا جی ماہی پالا کا کہنا تھا کہ خواتین نے پوری دنیا میں کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں کلیدی کے دار ادا کیا ہے آج کا دن ہمیں کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں انسانیت کے لیے بے مثال خدمات سر انجام دینے والی خواتین کی یاد دلاتا ہے ڈاکٹر پالیتھا جی نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں پاکستان سے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی خدمات کو سراتا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں بغیر کسی خوف و خطر کے قائدانہ کے دار ادا کیا خواتین کے عالمی دن خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے جدو جہد جاری رکھنا ہوگی خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پاکستانی سیاست دانوں اور حکمران جماعت سے وابستہ شخصیات نے خصوصی پیغامات جاری کیے وفاقی وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیدی مزاری نے خواتین کے عالمی دن پر جاری پیغام میں کہا کہ خواتین کے حقوق کے لیے ہمیں نہ صرف قوانین کے ذریعے بلکہ مائنسٹ تبدیل کرتے ہوئے جدو جہد کرنی ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ ہمارا چیلنج ہے اور خواتین کو امتیازی سلوک اور بد سلوکی کے خلاف جنگ میں آگیا نہ ہوگا قومی اسمبلی کی ٹوٹر اکاؤنٹ سے جاری خصوصی ٹویٹ میں کہا گیا کہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان کی قومی اسمبلی تمام پاکستانی خواتین کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے جنہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں لا تعداد مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمت، لگن اور قابلیت کا لوہا منوایا اور پوری دنیا میں ملک کا نام روشن کیا پاکستانی نوجوان کو امریکی ادارے سے ینگ سائنٹسٹ ایوارڈ کا عزاز پاکستان کا نوجوان سائنستان جسے ملک کی کسی یونیورسٹی نے ایک سال تک داخلہ نہ دیا اسے بین الاقوامی امریکی ادارے لیب روٹ نے ینگ سائنٹسٹ کے ایوارڈ سے نواز دیا بی بی سی کے مطابق اپٹ آباد کے امیر مسود کو لیب روٹ نے یہ عزاز دو الگ الگ سائنسی تحقیقات پر دیا ہے یہ دو مقالے انہوں نے انٹرنیشنل کانفرنس آف مولیکیولر بائیولوجی اور بائیو کیمیسٹری آسٹریلی اور انٹرنیشنل کانفرنس آف ٹیشو اور ری جنریٹیو میڈیسن امریکہ میں پیش کیے تھے امیر مسود کومسیٹس یونیورسٹی اپٹ آباد میں بائیو ٹکنالوجی کے چوتھے سمیسٹر کے طالب علم ہیں امیر مسود نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ موروسی بیماریوں کے شکار افراد کے مرز کا جلد اور سستے طریقے سے پتہ چلایا جا سکتا ہے جبکہ کسی بھی جاندار کے جین حاصل کر کے کسی دوسرے کو منتقل کیے جا سکتے ہیں آلیا ریاز ویمنز کرکیٹر آف دے یئر پاکستان کرکیٹ بورڈ نے قومی خواتین ٹیم کی کھلاری آلیا ریاز کو سال کی بہترین اور فاطمہ سنہ کو امرجنگ کرکیٹر کے آوارڈ سے نوازا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جارے بیان میں پی سی بی نے مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ فاطمہ سنہ نے ویمنز امرجنگ کرکیٹر آف دے یئر کا آوارڈ جیتا ہے پی سی بی کے چیف اگزیکیٹیف وزیم خان نے امرجنگ کرکیٹر کو آوارڈ سے نوازا دوسری ٹویٹ میں بورڈ نے کہا کہ ویمنز کرکیٹر آف دے یئر کے ریوارڈ کی فاتح آلیا ریاز ہیں پی سی بی کے بورڈ آف گورنرز کی پہلی خواتین رکن آلیا زفر نے قومی ٹیم کی آل راونڈر کو ویمنز کرکیٹر آف دے یئر ٹویٹی ٹویٹی کی ٹروفی پیش کی اُبھرتے ہوئے فاسٹ پولر شانواز دھانی کا آبائی علاقے پہنچنے پر بھرپور استقبال پی ایس ایل چھے ملتوی ہونے کے بعد ملتان سلطانز کے نوجوان فاسٹ پولر شانواز دھانی کے لارکانہ پہنچنے پر علاقہ مکین نے ان کا بھرپور استقبال کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرونا کی بڑھتے کیسز کی وجہ سے پاکستان سوپر لیگ کا چھٹا ایڈیشن غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کر دیا تھا تاہم اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ لیگ کے بکیہ مائچز مئی یا نومبر میں کروائے جانے کا امکان ہے دوسری جانے پی ایس ایل چھے سے اپنے ٹی ٹوینٹی کریر کا آغاز کرنے والے اُبھرتے ہوئے فاسٹ پولر شانواز دھانی نے ملتان سلطانز کی نمائندگی کرتے ہوئے چار میچوں میں نو کھلاڑیوں کو پیولین بھیجا لیکن انہوں نے اپنے ڈیبیو میچ میں ہی فشاور ظلمی کے خلاف دو اہم وکٹے حاصل کر کے سب کی توجہ حاصل کر لی تھی پی ایس ایل کی ملتوی ہونے پر شانواز دھانی جب اپنے آبائی علاقے لارکانہ پہنچے تو عوام کی جانب سے جشن بنایا گیا اور ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے بھرپور استقبال کیا گیا عالمی یوم خواتین پر شوبز شخصیات کے پیغامات کئی سال کی محنت اور مظاہروں کے بعد 1977 میں اقوام متحدہ نے 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا تھا اور تب سے ہر سال اسی دن پر دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں خواتین مختلف تقریبات، سیمنارز اور مظاہروں کا انعقاد کرتی ہیں ہر سال کی طرح اس برس بھی 8 مارچ کے دن دنیا بھر سمیت پاکستان میں بھی خواتین کا عالمی دن منایا گیا اور شوبز شخصیات کی جانب سے بھی خواتین کے عالمی دن کی مبارک بات دی گئی ادھاکارہ سروت گلانی جہنے کچھ عصہ قبل فیمنزم سے متعلق ایک بیان پر تنقید کا سامنا ہوا انہوں نے خواتین کے عالمی دن پر پوسٹ شیئر کی ان کا کہنا تھا کہ با اختیار خواتین خواتین کو با اختیار بناتی ہیں ادھاکارہ منشا پاشا نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اپنے فالوئرز سے سوال پوچھا کہ بطور خاتون انہیں کیسے چیلنجز کا سامنا ہے ادھاکارہ منال خان نے اپنی بہن اور ادھاکارہ ایمن خان کے ساتھ تصویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو خواتین نہ کر سکیں خواتین کا دن مبارک ادھاکار اسمان خالد بٹ نے ٹویٹ کی کہ ان تمام خواتین کو عالمی دن مبارک ہو ادھاکارہ زالے سرہدی نے انسٹاگرام پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ تمام با اختیار خواتین کو خواتین کا دن مبارک یہ آپ ہی ہیں جو تبکے مسلک رنگ اور عمر سے قطع نظر اس قدر لا محدود وقار اور عظمت سے زندگی کی گاڑی کا رخ بدلتی ہیں علی زفر کا جیلوں میں قید بے گناہ اور غریب خواتین کی مدد کا اعلان سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر علی زفر نے خواتین کے عالمی دن پر جیلوں میں قید بے گناہ اور غریب خواتین کی مدد کا اعلان کیا ہے گلوکار نے کہا کہ قانونی نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے بے شمار بے گناہ خواتین برسوں سے جیل میں قید ہیں خواتین کے دن پر اہد کرتا ہوں کہ اپنی آجزانہ صلاحیت کے مطابق ان کو انصاف دلانے کے لئے بھرپور کوشش کروں گا آج کیلئے بس اتنا ہی انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے پاکستان زندہ بات